اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوہو ونصلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد محترم طلبہ اکرام اور آپ کے معزز اسا تیزہ اکرام اور اس مدرسے میں پڑھانے والے جتنے بھی غلامہ ہیں معلیمین ہیں ہم لوگوں کا آپ لوگوں کی خدمت میں جو پہنچنا ہوا وہ آپ لوگوں کی زیارت کے لیے ملاقات کے لیے اور آپ لوگوں کے سامنے دین کے اعتبار سے کچھ تقاضے رکھنے کے لیے ابھی دیکھو آپ لوگ ابھی جو کام کر رہے ہو مدرسے کے اندر جو تعلیم و تعلم کا آپ کا جو سلسلہ چل رہا ہے یہ بہت اونچا عمل ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا دین کا علم علم سیکھنے کے لیے کوئی بھی تعلیم علم جب کوئی راستہ تے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان بنا دیتے ہیں اور پھر فرمایا کہ تعلیم علم کے لیے اللہ کی ہر مخلوق وہ دعا کرتی ہے یہاں تک کہ چرندے پرندے سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں تک تعلیم علم کے لیے دعائیں کرتی ہے فرشتے وہ بھی تعلیم علم کے لیے دعائیں کرتے ہیں آپ لوگوں نے شاید وہ شیر پڑا ہوگا لکھا ہوا ہوتا ہے اکثر تقریر کی کتابوں کے اندر کہ مچھلیاں پانی میں ذرے خاق میں برگو شجر مچھلیاں پانی میں ذرے خاق میں برگو شجر تعلیم علم کو دعائیں دیتے ہیں ہر شام و سہر یعنی مچھلیاں بھی آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہیں اللہ کی ہر مخلوق آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہیں تو آپ کا مقام اتنا اونچا ہے آپ کا مرتبہ اتنا اونچا ہے اس لیے کہ آپ اس مدرسے میں قرآن اور حدیث کی تعلیم سیکھنے کے لیے آئے ہو اللہ کے دین کا علم سیکھنے کے لیے آئے ہو یہاں تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے دین کا علم سیکھنے کے لیے اور قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے زمین پر بیٹھتے ہیں تو فرشتے تبرکن ان کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں قرآن پاک کا علم سیکھنے والوں کے نیچے علم حدیث کا علم سیکھنے والوں کے نیچے دین کا علم سیکھنے والوں کے نیچے تو اس کے لیے آپ کا مقام آپ کا مرتبہ جو ہے وہ بہت اونچا ہے لیکن محترم مدروقوں اور معزز طلبہ آپ لوگوں کی خدمت میں جو ہمارا پہنچنا ہوا وہ اس نزبت پر کہ دیکھو آپ جیسے دین کا علم رکھنے والوں کی امت مسلمہ کو کتنی ضرورت ہے ہم لوگ مدرسے کی چار دیواری میں رہتے ہیں مدرسے کے ماحول میں رہتے ہیں عموما ہم لوگوں کو اکثر ایسا لگتا ہے کہ بھائی باہر کا جو ماحول ہے دنیا کا جو ماحول ہے دیہاتوں کا جو ماحول ہے وہ بھی دینی اعتبار سے شاید ایسا ہی ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے باہر بے دینی کی آگ لگی ہوئی ہے یہ امت دین کے اعتبار سے اتنی زیادہ پیاسی اتنی زیادہ پیاسی ہے ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ابھی اورنگاباد کے اشتماع سے جماعتیں نکلی ہمارے مولانا توفیق صاحب بتلا رہے تھے کہ ان کے مسجد کے اندر ایک جماعت وہ پوری جماعت میں ساتھ ساتھی ایسے تھے جن کو کلیمہ طیبہ بھی پتا نہیں تھا کہ ایک مسلمان کو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیمہ بھی آنا چاہیے بل کر ساتھ ساتھی ایسے بیچاروں کو کلیمہ بھی پتا نہیں ایک جماعت میں میں چل رہا تھا اسی مسجد کے اندر ایک دوسری جماعت تھی کرناٹا کا کی تو ہم لوگوں نے سوچے کہ ساتھ میں مل کر جو ہے اجتماعی تعلیم ساتھ میں ہی کریں گے ہم لوگ ساتھ میں ہی بیٹھے تو قرآن پاک کا جب مذاکرہ شروع ہوا تو پتا چلا کہ وہ بیچارے جو امیر صاحب ہے جو جماعت لے کر چل رہے ہیں خود ان کو صرف تین صورتے یاد ہیں اب سوچو جو امیر صاحب ہے جماعت لے کے چلنے والے ان کو ہی اگر تین صورتے یاد رہے گی تو پھر باقی جو ان کے ساتھ میں چلنے والے ہیں ان کا کیا حال ہوگا دین کے اعتبار سے امت مسلمہ آج بہت زیادہ پیاسی ہے دیہاتوں میں گاؤںوں میں چھوٹی چھوٹی جو بستیاں ہیں ان بستیوں کے اندر باطل پوری طاقت کے ساتھ میں محنتوں کے اندر لگا ہوا ہے اسی لئے آپ دیکھو آج کے زمانے میں مسلمانوں کا مرتد ہونا عام ہو چکا ہے مسلمان نوجوان لڑکیوں کا غیروں کے لڑکوں کے ساتھ میں گھر چھوڑ کر جانا اور ان کے ساتھ میں نکاح کرنا یہ عام ہو چکا ہے اس کے ذمہ دار کون ہم لوگ ہیں کہ ہم اگر ان تک دین کی بات کو لے کر جاتے تھے دین کی دعوت کو لے کر جاتے تھے اور ان کے اندر دین کیسے پیدا ہو جائے اس کی فکریں اگر کرتے تھے تو مجھے بتاؤ کیا وہ مسلمان مرتد ہو سکتے تھے بھائی نہیں ہو سکتے تھے آج ہماری ذمہ داری بنتی ہے چونکہ ہم انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں ہم اپنے آپ کو نبیوں کا وارث کہتے ہیں اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی العلماء ورثت الانبیاء کہ جو اہل علم ہیں وہ انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں جب ہم انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں تو یہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طریقے سے انبیاء علیہم السلام نے گاؤں گاؤں بستی بستی دیہا دیہا جا کر لوگوں تک اللہ کے کلیمے کو پہنچایا تھا آج ہم وہ کلیمے کو پہنچانا بہت اونچا عمل ہے اس سے پہلے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جو خود کلیمہ گو مسلمان ہیں ان کو ہی دین اور اسلام پتا نہیں ہے ان کی اصلاح کرنا ان کی تربیت کی فکر کرنا اور زندگیاں ہیں ہمارے سامنے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے ہر ہر قبیلے کے پاس میں جاتے اور اس قبیلے میں دین کیسے زندہ ہو جاوے اور اس قبیلے کے لوگ کیسے مسلمان ہو جاوے اس کی فکر کیا کرتے تھے جب آپ نے دیکھا کہ مکہ کے لوگ بات سننے کے لئے تیار نہیں ہیں باہر کا سفر کیا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تائف گئے وہاں کے لوگوں کے ساتھ میں آپ نے بات کی پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی ہجرت کی وہاں گئے تو وہاں پہ جو اطراف کے قبیلے تھے ان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت پہنچاتے رہے جب مدینہ منورہ پوری طرح سے مسلمان ہو گیا تو آپ نے اطراف کے قبیلوں کی فکر کی تو نبیوں نے اس طریقے سے کام کیا اب ہم انبیاء علیہ السلام کے اگر وارثین ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ امت جو سسک رہی ہے یہ امت جو مرتد ہو رہی ہے یہ امت کفر اور شرک میں مقتلہ ہو رہی ہے یہ امت اسلام اور دین چھوڑ کر اگر کسی مسلمان لڑکے نے غیر کی لڑکی سے نکاح کیا تو وہ مسلمان بھی غیر بن رہا ہے اور مسلمان کی لڑکی تو یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہماری دعوت ان تک نہیں پہنچی اگر ہماری دعوت ان تک پہنچتی تھی تو یہ دن دیکھنے کی نوبت نہیں آتی تھی کیونکہ نبیوں نے تو یہ ہی کیا نبیوں نے جب دیکھا قبائل کے اندر بستیوں کے اندر علاقوں کے اندر جہاں دین کے علم کا سیکھنا اور سکھانا اس سے اوچھا کوئی عمل نہیں ہے لیکن صرف یہ ایک شعبہ اگر ہم پکڑ کے بیٹھیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ ہم پورے مکمل دین کا کام کر رہے ہیں تو یہ بھی ہماری غلط فہمی ہے اس لیے کہ اس شعبے کے ساتھ ہم کو اس شعبے میں بھی آنا پڑے گا اور امت مسلمہ کی فکر کرنی پڑے گی ہمارے سامنے زندگیاں ہیں ہمارے بدروگوں کی ہمارے جو آقابرین تھے حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ جنہوں نے دعوت و تبلیغ کی بنیاد رکھی وہ بھی ایک مدرسے میں پڑایا کرتے تھے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے بستیوں میں گھز گھز کر ارتداد کی محنتیں ہو رہی ہے اور مسلمانوں کو مرتد بنایا جا رہا ہے تو تعلیم و تعلیم کے ساتھ پھر انہوں نے اسلاح و تربیت کے لیے گاؤں وں میں دیہات میں جانا شروع کر اور گاؤں دیہات وں کے انہوں نے سفر کر وہاں پہ بھی اسلاح اور تربیت کا کام کیا تو یہ آج ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے ہم جو کام کر رہے ہیں یہ بہت اونچا کام اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے ہم اللہ کے راستے میں نکلے اپنے اوقات کی قربانی دے ہم اسی لئے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ مدرسے میں پڑھنے والے طلابہ کو تعلیم کے زمانے میں چھیڑو مت اور جب ان کو چھٹیا لگ جاوے اس کے بعد میں چھوڑو مت ہم آپ کے پاس کیوں آئے اتنے دور سے ایک سو دس کلومیٹر کا سفر کر پونہ سے وہ صرف اور صرف اسی نزبت پر کہ ابھی رجب کا مہینہ ہے پندرہ دن کے بعد اور پھر اگلے مہینے شابان میں آپ کے یہاں پہ بھی چھٹیاں ہو جائیں گے چھٹیاں کہاں پہ گزریں گی دھوپ کے ماحول میں گاؤں میں بستیوں میں دیہاتوں میں اپنے جو جو علاقے ہیں اور ہوتا یہ ہے عموما کہ انسان وہ چھٹیوں میں اپنے گاؤں تو جاتا ہے پھر دو چار دن میں وہ بور ہو جاتا ہے گاؤں کے اندر اس کو پھر یہ لگنے لگتا ہے یار میں مدرسے میں رہتا تو اچھا رہتا تھا اور پھر اتنی کڑاکے کی دھوپ پڑ رہی ہے اب ایسے ماحول کے اندر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ پڑھنے کے زمانے میں ہم نے خوب پڑھ لیا لیکن اب جو چھٹیاں ہم کو مل رہی ہے وہ چھٹیاں بجائے دھوپ میں گزرنے کے بجائے خیت کھلیانوں میں گزرنے کے ہماری وہ چھٹیاں اللہ کے دین کی محنت کے لئے لگے اس کے لئے ہم آپ کی خدمت میں پہنچے کہ ہمارے یہ جو بڑی عمر کے طلابہ ہے ماشاء اللہ جو بالغ ہے وہ بھی اور جو آسا تیزہ فارغ ہے اور جو ائیمہ اکرام شہر کے جو ائیمہ یہاں پہ جڑے ہیں ان میں سے جو ائیمہ اکرام وہ بس سہولت اور آسانی سے نکل سکتے ہیں وہ بھی الحمدللہ نکل سکتے ہیں اللہ کے دین کی محنت کے لئے اللہ کے راستے میں تاکہ ہمارا وقت اللہ کے راستے میں لگے گا تو ہمارے اندر وہ بڑے بڑے جو نامور ادارے ہیں دار علوم دیوبند کے جیسے ندوت العلام لکھنوں کے جیسے مظاہر علوم سہارن پور کے جیسے ایسے جو نامور ادارے ہیں وہاں سے جو فارغ ہونے والے جو فضلہ ہوتے ہیں جو علامہ ہوتے ہیں اگر ان کا اللہ کے راستے میں وقت نہیں لگا تبلیغ کے کام میں تو پھر ان کے ذہن میں ترہ ترہ کے عشقالات ہوتے ہیں ترہ ترہ کے سوالات ہوتے ہیں اور دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوتی ہے اور جب ان سے مذاکرہ ہوتا ہے تو وہ سناتے ہیں اپنے عشقالات ان کو چھے نمبر پہ کبھی عشقال ہوتا ہے کبھی جو کام کے اندر بہت ساری ترتیبے ہوتی ہے ملاقات ہوتی ہے دیہات وں جھوپڑ پٹیوں کے اندر جائے گا اور مسلمانوں کا حال دیکھیں گا اور دیہاتوں میں جا کر مسلمانوں کی بے دینی دیکھیں گا اس وقت اس کو اپنے سارے سوالات کا جواب خود بخود مل جائے گا ورنہ میں آپ کو بتاتا ہوں مدرسے کی عالی شان عمارت کے اندر اور بہترین ڈیسک کے اوپر بیٹھ کر اور اس کے اوپر پنکہ چل رہا ہے ما شاء اللہ تو وہاں پر بیٹھے بیٹھے ایسے ہی عشقالات آتے ہیں لیکن ان کا جواب کہاں پہ ملتا ہے بھائی جب آدمی پریکٹیکل کہاں نکلتا ہے اللہ کے راستے میں جب اللہ کے راستے میں نکل کر مسلمانوں کی زبو حالی دیکھتا ہے اور پھر یہ دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے کہ ارتداد کی محنت کیسے مسلمانوں پہ ہو رہی ہے پھر اس کو اپنے سوالات کا جواب مل جاتا ہے اس کے لیے ہمارے بڑوں نے یہ کام اور یہ ترتیب شروع کی کہ ہمارا کچھ نہ کچھ اس کام میں لگنا بہت ضروری ہے اور ہمارے بڑے یہ بھی فرماتے ہیں ابھی جیسے کہ اور انگاباد کے اندر جو اجتماع ہوا اس میں علامہ کی مجلس میں ہمارے حضرت جی مولانا سعاد صاحب دامت براکات ہم نے خود یہ بات کہی کہا کہ علامہ کو تعلیم کے زمانے میں مت چھیڑو اور طلابہ کو بھی تعلیم کے زمانے میں مت چھیڑو اس لیے کہ طلابہ اور علامہ جس کام میں لگے ہوئے ہیں اس سے اوچھا کوئی کام نہیں ہے علم دین کا سیکھنا اور سیکھانا لیکن اب چھٹیوں کا زمانہ ہے تو ہمارا چھٹیوں کا زمانہ ہے آپ کے یہاں پہ کتنے شابان کو چھٹی ہونے والی ہے پندرہ شابان سے پندرہ شابان سے تقریبا چھٹیاں ہونے والی ہیں تو ہمارے یہ جو بڑی عمر کے طلابہ ہے جو آسات بس اہولت نکل سکتے ہے اور جو ائیمہ ہیں کوئی مسئلہ نہیں پہلے آپ اپنے گھر پہ آرام سے واپس لوٹ سکتے ہیں آپ کا پورا چلہ مکمل ہو جائے گا اللہ کے راستے میں اور پھر رمضان کا وہ مبارک مہینہ رمضان کا مبارک مہینہ بھی اللہ کے راستے میں لگے گا تو پھر رمضان کی جو بابرکت ساعتے ہیں وہ بھی آپ کی اللہ کے راستے میں گزرے گی تو بہت ضروری ہے یہ اللہ کے راستے میں خاص طور پر ہم مدرسے کے لائن کے جو لوگ ہیں اور ہمارے جو طلبہ ہے بڑی عمر کے ان کا بھی وقت لگنا ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں گجرات کے اندر کھیڑا بل کے ایک کرتا ہوں لیکن ایک مسجد والوں کے پاس میں گیا امامت کی بات کرنے کے لئے تو ان مسجد والوں نے مجھ سے یہ کہا دیکھو حافظ صاحب امامت کے لئے تو ہم کو ضرورت ہے آپ کے جیسے حافظ قرآن کی لیکن ساتھ میں آپ کو اللہ کے راستے میں بھی نکلنا پڑھیں گا مسجد کے اندر جماعت وغیرہ آجائے تو ان کی تعلیم تربیت کی فکر کرنی پڑھیں گی اور خود اپنے مسجد کے اندر بھی جماعت بن جاتی ہے تو کبھی آپ کا نمبر آئے تو آپ کو بھی جماعت لے کر جانا پڑھے گا تو بولے میں کیا کروں میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ تو میرے اوپر زور زبردستی کر رہے ہو تھوپ رہے ہو میرے اوپر کہ تم کو امامت کے ساتھ میں یہ سب کام بھی کرنا پڑے گے میں تو امام ہوں میں تو خالی امامت کروں گا یہ میرا کام تھوڑی ہے بولے تب میں نے وہ حافظ صاحب کو سمجھایا میں نے کہا حافظ صاحب اصل میں یہ کام اسلاح اور تربیت کا ہمارے ہی کرنے کا کام ہے کس کے کرنے کا کام ہے بھائی اصل میں تو یہ علامہ حفاظ اور ایمہ کا ہی کام ہے لیکن یہ بیچارے انپڑھ لوگ اور کم پڑے لکھے لوگ بازار میں کاندے کرانہ دکان کرنے والے چائے کی ہوتل لگانے والے یہ لوگ یہ کام کر ہمارا کام آسان کر رہے ہیں اور ہمارے اوپر احسان کر رہے ہیں ورنہ اصل میں اگر دیکھا جائے تو یہ کام اہل علم کے کرنے کا کام تھا ہمارا ہی کام ہے اب ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں بول کہ اللہ تعالی نے یہ لوگوں کو قبول کیا بیچارے یہ لوگ اپنے اوقات کی قربانی دے کر اپنے دکانوں کی قربانی دے کر اپنے وقت کی قربانی دے کر اپنا کام سمجھ کر اس کام کے اندر لگے ہوئے ہیں ورنہ اوریجنل میں تو ہمارا ہی کام تھا یہ مسجد والوں کو بولنے کہ ہم کو ضرورت نہیں پڑتی بلکہ ہم خود ان کو بولتے بابا تم ہم کو کیوں سکھا رہے تین دن نکلنا پڑے گا گشت کرنا پڑے گا تعلیم کرنی پڑے گی تم سکھاؤ مت ہم کو یہ ہمارا اپنا کام ہے ہم خود اس کام کو کریں ہم خود آنے والی جماعت کو لے کر بیٹھیں گے ہم خود اللہ کے راستے میں تین دن دن کی جماعت بنا کر نکلیں گے اور سال ہو گیا تو چلے کی بھی جماعت بنا کر نکلیں گے یہ ہمارا کام ہے تو اس کے لیے آج یہ جو ہماری ایک غلط فہمی ہے ہمارا کرنے کا کام تھا یہ اور میں مثال دے کے بتاتا ہوں ہمارے سب سے پہلے حضرت جی مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی دعوت پر ایک میوات کے بزرگ کسان جو کھیت میں حل مار رہے تھے ان کا نام تھا میاجی موسیٰ وہ جو میاجی موسیٰ تھے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ذریعے سے ان کو اس کام کے اندر جوڑ دیا اور جب وہ اس کام کے اندر لگے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ولایت کے اس مقام پر پہنچایا کہ اللہ کے ان برگزیدہ بندوں میں گزرے کہ اس زمانے کہ اچھے اچھے اہل اللہ وہ بھی ان سے دعا کی درخواست کرایا کرتے تھے تو اللہ کے راستے میں نکلے دیوبند پہنچنا ہوا اور جب دیوبند میں پہنچے تو مشورے سے حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے میا جی موسی کی بات تیع کی کہ وہاں کے اس وقت کے جو نامور اسا تیزہ تھے اور نامور تلابہ تھے ان کے سے مدرسے میں تلابہ اور اسا تیزہ کے سامنے ان کو بات کرنے کا موقع ملا میا جی موسی نے کہا مہترم تلابہ اور مہترم اسا تیزہ میں خلی آپ لوگوں کو ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کروں گا کیونکہ میری تو کوئی حیثیت اور کوئی اوقات ہے نہیں کہ ایسے علم کے سمندر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کو واضح نصیحت کر سکھوں اور کچھ سکھا سکھوں وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک باپ وہ بیمار ہو گیا اور بیمار ہونے کے بعد اس کا ایک صحت مند ہٹا کٹا جو بیٹا تھا اس نے باپ کی دیکھ ریک چھوڑ کر وہ کہیں باہر چلا گیا وہ جانے کے بعد باپ نے اس کا ایک چھوٹا بیٹا تھا اس سے کہا بلے بیٹا ذرا میرے لئے پینے کا پانی لے کر آنا تو وہ چھوٹا بچہ تھا وہ پینے کا پانی لانے کے لئے گیا اب اس کا ہاتھ وہاں پہ برابر سے جا نہیں رہا تھا اسی میں کچھ اس بچے نے کوشش کیا وہ مٹکہ زمین پہ گر کے پھوٹ گیا اب وہ مٹکہ جو پھوٹا وہ مٹکہ پھوٹا لیکن اس کا ذمہ دار کون تھا بھائی چھوٹا بھائی تھا یا بڑا بھائی تھا بڑا بھائی تھا اس لیے کہ بڑا بھائی اگر اپنی ذمہ داری سمجھ کر باپ کی خدمت کرتا اور وہ مٹکے میں سے پانی نکال کر والی صاحب کو لے جا کر دیتا تو چھوٹے بھائی کو مٹکے کو کھیچنے کی ضرورت پڑتی تھی کیا یہی مثال ہمارے بڑے اور میاجی موسیٰ نے وہاں کے جو پورے علامہ اور پورے طلابہ تھے ان سے کہا کہ محترم علامہ یہی مثال اس دعوت و تبلیغ کی جو اصلاح و تربیت والی محنت ہے اس پر اور تمہارے اور ہمارے اوپر آئید ہوتی ہے کہ اصل میں بڑے بھائی تو آپ لوگ ہے یہ آپ کے کرنے کا کام ہے لیکن ہمارے جیسے جو چھوٹے یہ کام کو کر رہے ہیں اب ان سے کچھ اوپر نیچ تو ہونے ہی والی ہے اس کے لیے محترم طلابہ آپ کا مقام بہت اوچا آپ کا مرتبہ بہت اوچا اور جو یہاں پہ واقعی ائیمہ اکرام اور معزز غلامہ اکرام بیٹے ہیں آپ کے مقام اور مرتبے کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا لیکن اس کے ساتھ میں یہ اصلاح اور تربیت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ کام انہی کاندے بٹاتے بیچنے والوں کا رکشے چلانے والوں کا چائے بیچنے والوں کا کرانہ دکان والوں کا اور کھیپ میں خالی آپ کو ایک مثال دیکھ اب میری بات ختم کر دیتا کہ دیکھو غیروں کی محنت کیسی چل رہی ہے افریقہ کے اندر دو ملک ایک کا نام ہے نائجیریا اور دوسرے کا نام ہے سودان مجھے لگتا آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے نام سنے ہوں گے نائجیریا بھی اور سودان بھی آپ خود تحقیق کر کے دیکھنا آج سے صرف پچاس سال پہلے نائجیریا اور سودان جو تھے وہ سو فیصدی مسلمانوں کے ملک تھے ایک پرسنٹ بھی آبادی وہاں پہ عیسائیوں کی اور کسی اور مذہب کے ماننے والوں کی نہیں تھی لیکن ان ملکوں کے اندر عیسائیت کی محنت کرنے والوں کی جماعت داخل ہوئی عیسائی مشنریز اور انہوں نے نائجیریا کے اندر محنت کرنا شروع کی اور محنت کرتے کرتے وہ نائجیریا کو ایسا کھوکلا کر دیا ایک زمانے میں آج سے پچاس سال پہلے سو فیصدی جس ملک کی آبادی مسلمانوں کی آبادی تھی آج وہاں کی پچاس پرسنٹ آبادی مسلمانوں کی اور پچاس پرسنٹ آبادی وہ عیسائیوں کی ہو چکی ہے مجھے بتاؤ وہاں پہ جو آدھا ملک حالانکہ نائجیریا کی آبادی کم نہیں ہے میرے خیال سے کچھ وہاں کی آبادی بھی جو ہے وہ پہتیس چالیس کروڑ ہے اگر ان میں سے بیس کروڑ بھی عیسائی بن گئے وہ کس کی محنت سے بنے ان کے مشنریز کی محنت سے لیکن کس کی غفلت سے بنے ارے بھئی کس کی غفلت سے بنے ہمارے غفلت کی وجہ سے اس لیے کہ میں مسجد کا امام ہوں میں بے فکر ہوں کیونکہ میری مسجد نمازی ہے اور وہاں کی مسجدیں بھی بھری ہوئی سیم نائجیریا میں ایسا ہی ہوا جو لوگ اپنے کاموں میں اپنے اپنے شعبوں میں لگے ہوئے تھے وہ بے فکر تھے ان کو لگا ہم جو کر رہے ہیں ہمارے ذریعے سے بہت دین کا کام ہو رہا ہے لیکن دوسری طرف مشنریوں نے ایسا کام کر دیا کہ انہوں نے آدھے ملک کو عیسائی بنا دیا اور سودان جو تھا یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی جو قوم ہے حبشی قوم یہ پورا افریقہ کا وہی علاقہ آتا ہے سو فیصدی مسلمان یہی وہ سودانی لوگ تھے جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ میں تھے جن کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو بیت المقدس سے اس کو دوبارہ فتح کیا تھا ان کے ساتھ فوج کون تھی یہی تھی ان کو مصر کا گورنر بنایا گیا تھا نور الدین زنگی رحمت اللہ علی نے لیکن جو فوج ان کو ملی ہوئی تھی وہ ساری کیا ساری فوج وہ سودانیوں کی فوج تھی لیکن اسی سودان کے اندر بھی ان مشنریوں نے محنت شروع کی اور محنت کرتے 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 آدھی مسلمانوں کی آبادی کو عیسائی بنایا خالی عیسائی نہیں بنایا بلکہ جب مسلمان اور ان کے درمیان میں لڑائی جھگڑے ہونے لگے انہوں نے ملک کے دو ٹکڑے کر دی آج سے صرف چار پانس سال پہلے ہی دو سودان بنے ایک نورد سودان ایک ساؤت سودان ساؤت سودان انہوں نے کریسچن پورے عیسائیوں کو دے دیا اور نورد سودان جو تھا وہ مسلمانوں کے حصے میں آیا جس ملک میں ایک بھی اللہ کے غیر کی پرستش کرنے والا نہیں تھا ان ملکوں کی عادی عادی عبادی وغیر اللہ کی عبادت کرنے والی ہو گئی کس کے سستی اور کاہلی کی وجہ سے بھائی ارے بھائی بولو نا ہمارے سستی کی وجہ سے اس لیے ہمارا نکلنا بھی بہت ضروری ہے تو اس کے عزز آئیمہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اپنے نام بتائیں بتاؤ بھائی ابھی آپ کو ارادہ کرنا ہے چھٹیوں میں تقریباً ایک مہینے سے زیادہ کا وقت ہے انشاءاللہ آپ کے اساتذہ اکرام اور یہاں کے شہر کے جو ذمہ دار ہے پھر وہ ترتیب بنائیں گے آپ کو ارادہ کرنا ہے تو یہ جتنی بڑی عمر کے طلابہ بیٹے ہوئے یہ سب اپنا نام لکھائے اور وہ بھی کھڑے رہے کر کھڑے رہے جاؤ محمد جنید ماشاءاللہ محمد شاہ نواز ماشاءاللہ غفران محمد غفران بولتے جاؤ زور سے بولو نام محمد عمران ماشاءاللہ کھڑے رو کیا نام بولے محمد عرباز ماشاءاللہ جن کی عمر پندرہ سال سے اوپر ہے وہ سارے طلبہ اپنا نام بتا سکتے آیان ماشاءاللہ بولو نام محمد تاریق ماشاءاللہ محمد ایوب اجمل محمد اجمل ماشاءاللہ محمد شمشاد محمد ساحل ماشاءاللہ محمد 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 توفیق ماشاءاللہ محمد زبیر ماشاءاللہ بجو شہر کے آئیمہ اکرام ہیں اور اسا تیزہ میں سے بھی نام بتا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے ماشاءاللہ آپ کا بارہ